اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک تو گوتم بت کا فلسفہ اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم all is pain all is suffering اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا ایک بات آپ سے ارز کر دوں گوتم بت کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک برے صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا بقام ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان قصبہ ایک بہار کا وہاں کے رہنے والے تھے ان کی زندگی زیادہ گزری ہے دراباد دکھر میں عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے انہوں نے گوتم بت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اس کی دلیل دی ہے قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے زلکفل اور یہ زلکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پت نہیں قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی اب یہ زلکفل ہے کون تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام زلکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں وہ فے بنتی ہے تو زلکفل کے معنی ہے کفل والا اور یہ کفل جو ہے کپل کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتمبت کے بارے میں یہ خیال یہ میں ارز کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ان کا گمان ہے خیال ہے واللہ وعالم کہیں گے ہم لیکن امکان ضرور موجود ہے قرآن کہتا ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَاد حملے ہر قوم میں حابی بھیجے وَإِمْ مِنْ قَرْيَتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی بستی ایسی نئی دنیا میں جس میں کوئی کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہو لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں بتائی ورنہ تو خدا کا بیٹا سالس و سلاسہ ان کو کیسے ہم مانتے لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بود بھی اللہ کے نبی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ درجہ میں کہیں گے یقین سے نہیں بارحال گوتم بود نے اس دکھ رنج صدمہ غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر تپس سے آئے کی علم حاصل کیا رشیو منوں کے پاس گیا اس نے کوشش کی کہ معلوم و سیلویشن کا راستہ کونسا ہے اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں اس غم سے اس نجات سے اس اندوں سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں اسی کو سیلویشن کہتے ہیں امدیزی میں اسی کو ہندی میں نرمان کہتے ہیں اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں اَنَّا نَجَاطَ مُعَلَّقَتُ الْمِ مَجْمُوعِ حَادِ الْأَشْيَاءِ میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لصبت آیا نجات کی راہ اچھا جدید فلسفوں میں جن حضرات کو کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ ورز کر رہا ہوں جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت ایگزسٹانشلزم آپ نے نام سنا ہوگا سارترے یہ فرنچ فلسفر اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے کرکے گارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت ایگزسٹانشلزم اس کا برکزی خیال بھی یہی ہے انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے صدمہ ہی صدمہ ہے رنج ہی رنج ہے صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کچھ طرح ان کی حص جو ہے وہ کل ڈل ہو جاتی ہے کند ہو جاتی ہے وہ جو غالب کشیر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آساں ہو گئیں ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہیں اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں یہ کوسٹن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں اللہ الذین آمنوں وعملوا صالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالسام جو ایک ناؤمیدی کی کیفیت تاریح ہوتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر زبانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں تباہی میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں اس سے جو ایک مایوس کل صورتحال سامنے آتی ہے اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت ایک راستہ ہے یہ امید کی کرن ہے تباہی سے بچ سکتے ہو عبدی بربادی وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے یہ مشقتیں اٹھا لیں فقے جھیل لیے تکلیفیں برداشت کر لیں سنیں برداشت کر لیں لیکن موت آئی اس کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں دھوک دئیے گئے وہ عبدالعباد تک کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک خال جل جائے گی جلس جائے گی اللہ اور خال دے دے گا دیکھیں یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے دی فرنچ سرجن اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فنومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حص جو ہے وہ صرف خال میں ہوتی ہے خال حساس ہوتی ہے خال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب خالیں ان کی جلس جائیں گی ہم نہیں خال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا احساس برقرام ہے وہ ختم ہونے نہ پائے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کا گوشت بھی حص والا ہوتا تو پھر خال دوبارہ آتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں جب ان کی خالیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم ان کی خالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرام ہے پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت کو پکارے گا کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارہ دلا دیں وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس جہنم میں جھوکے جائے تو پھر بہت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئیں گے اس عذاب سے اس عبدی ناکامی سے اس خسران سے اس عبدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ این المفر کوئی جائے فرار ہے کوئی جائے پناہ ہے وہ جائے فرار وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسی کا نام صراط مستقیم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اس عبدی خسران سے نجات پا جاؤ گے